اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وینڈز اپ آج کیسے ویڈیو میں دوستو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں محصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو کہہی دیتے ہیں کہ نیکسٹ الوار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے اس کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے دو اہم حبریں شیئر کرنے والا ہوں ایک حبر جو ہمیں اس وقت پولیگون میٹک کو لے کر کے مل رہی ہے جو بہت ہی پوزیٹیو یہاں پر پولیگون میٹک کے پرائز میں ایک پمپ لے کر بھی آ سکتی ہے کیسے اس پہ بھی بات ہوگی اور ساتھ جینسز اور ٹی سی جی کے درمیان جو مسائل چل رہی ہیں وہ کسی حد تک فائنل سٹیج تک پہنچ چکے ہیں مارکٹ میں جتنا بھی پمپ آ رہا ہے اسے اچانک سے یہ خبر بریک کر سکتی ہے لیکن ہمیں واش کرنا ہوگا مارکٹ کو اور کچھ اہم پوائنٹ جو ڈسکس ہوتے رہیں گے سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز میڈ نائٹ سے اب تک ہم مارکٹ کے اندر سرمایہ کاری میں مسلسل اضافہ ہوتا دیکھ رہے ہیں ایٹ ٹونٹی ون بلین ڈالر سے مارکٹ نکل کر کے ایک ٹائم پہ ایٹ ٹونٹی ایٹ تک مہن چکی تھی لیکن ابھی آ کر کے اس میں چار بلین ڈالر کی کمی ہوئی ہے اگر ہم میڈ نائٹ سے بھی اس کا کمپیریزن کریں تو اس کے پرائز میں فیلحال تین بلین ڈالر کا اضافہ ہے کیپلائزیشن کے حساب سے بی ٹی سی کے پرائز بہت ہی زیادہ سٹرونگ بیہیو کر رہے ہیں ایک ٹائم پہ جسٹ ونس اٹائم سیونٹین تھاؤزن کا لیول کروس ہوا اس کے بعد مارکٹ اپنی سپورٹ اور زیسٹرز کنٹینیوزلی لیکن ٹیمپراری بی ٹی سی اور ایتریم میں بنا چکی ہے کافی کلوز آگے کیا صورتحال ہوگی اس پہ ہم لاش میں بات کریں گے جیسے ہم روڈین میں کرتے ہیں تو گائز پہلا آغاز ہوگا بی این بی سے ٹھیک ہے جو میں نے آپ سے میڈ نائٹ میں جتنے بھی سگنل شیئر کیے تھے آج ہمارا تقریباً چھٹا سیشن ہے یہاں پر ہمارے آٹھ سگنلز جو تھے وہ ایک مرتبہ پھر سے یہاں پر ہٹ ہوئے ہیں اب نیکسٹ سپورٹ اور زیسٹرز کیا ہوگی اس پہ ہم بات کریں گے بی این بی کی دوستو آپ سے سپورٹ اور زیسٹرزز شیئر کی گئی تھی 249 سے 266 249 سے 266 کے درمیان اور بی این بی کی ٹریڈ رہی 259 سے 264 یعنی کہ پانچ ڈالر کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی بی این بی کے اندر اب نیکسٹ مارکٹ کے لیے بی این بی کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے دوستو 255 سے 270 کے درمیان 255 تو 270 یہ اس کی ایک سپورٹ ہوگی نیکسٹ 12 اور کے لیے اور یہاں پر اگر ہم بات کریں ایکس آر پی اور ڈوج کوئن کی ان کے پرائز میں کسی قسم کی کوئی مومن نہیں ہے کارڈینو سلائٹلی پمپ کر رہا ہے سیکنڈ جو یہاں پر آپ سے جو ٹوکن شیئر کیا گیا تھا وہ دوستو تھا میٹک جس کی سپورٹ میں نے آپ سے شیئر کی تھی 79.65 اور میٹک نے لو دیا 79.54 کا اور ہائی رہا 81.10 کا یعنی کہ پھر سے ایک مرتبہ ایک اچھی یہاں پر ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آپ کو موقع ملا گائز ہر ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ سر ہم نے یہ چیز فلانی ایکسچینج میں اچھیو کر لی لیکن بائناس میں کیوں نہیں ہوتی فلانی میں کیوں نہیں ہوتی دیکھیں دوستو جتنی بڑی دکان ہوتی ہے اتنا ہی اس کا پھیکا پکوان ہوتا ہے تو یہاں پر بائناس کا تقریباً یہی حال ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے میں پچھلے ایک سال سے اپنی آڈیونس کو بتا رہا ہوں کہ جو ٹارگٹ میں نے آپ کو اکثر دیا ہوتے ہیں وہ بائناس اچیو نہیں کر پاتا آپ کو اکثر اوقات بیٹ گیٹ پہ اوکی ایکس پہ کوکوائن پہ وہ اس سے تیس سنٹ بڑا ہائی لگاتے ملیں گے ایون کے پاسٹ میں میں نے ایٹی ایٹی سنٹ کا بائناس کی نسبت دوسری ایکسچینجز کو ہائی لگاتے دیکھا تو کوشش کریں آپ کہ بائناس کی نسبت کسی اور ایکسچینج میں اگر آپ یہاں پر ہمارے سگنلز کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو ایک اور اچھا پیسیو انکم گین کرنے کا موقع مسکتا ہے دوسری چیز کہ آپ کو ان کی ویب سائٹ جا کر ڈوننی پڑتی ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ویب سائٹ اصلی ہیں نکلی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو ان کے سبی کے لنک ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایتھینٹک لنک ہوتے ہیں الحمدللہ لیکن ڈسکرپشن کے اندر کمنٹ سیکشن کے اندر نہیں کمنٹ سیکشن میں بھی اس کیمر آ کر ایک گلت لنک دے کر جاتے ہیں تو ان سے بچ کر رہیے گا یہاں پر دوستو آپ بات کرتے ہیں لٹی سی کی سپورٹ میں نے شیئر کی تھی آپ سے 75.65 75.65 لٹی سی کی سپورٹ تھی لٹی سی نے لو دیا 75.50 کا تو ہائی رہا 76.60 کا تو یہاں پر لٹی سی نے پھر ایک ڈالر جنریٹ کرنے کا ہمیں موقع دیا ہم لٹی سی کو یہاں پر پھر سے یوٹلائز کر سکتے ہیں 75.55 75.55 اس کی ایک سپورٹ ہوگی سو گائز یہاں پر پول کا ڈوٹ ابھی سٹک ہے سولانہ ہمیں پھر سے یوٹلائز کرنے کو ملا یہاں پر لیکن سولانہ کا لو جو تھا وہ میں آپ سے شیئر کروں گا 13.15 ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر اسے یوٹلائز کرنا تھا 12.95 سے 13.10 کے درمیان تو یہاں پر تقریباً پانچ سنٹ کا فرق رہا اگر آپ نے ان پانچ سنٹ کو اگنور کر کے اگر آپ اسے اگنور کریں گے تو وہ ابھی کا فائدہ ہے تو یہاں پر ابھی ہمیں ایک سولانہ نے سترہ سنٹ کی ٹریڈ دی ہے نیکسٹ مارکٹ کے لیے سولانہ 13.05 کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے 13.35 کے درمیان تک لیکن اگر یہاں پر مارکٹ تھوڑا سا بھی ڈاؤن کرتی ہے تو سب سے پہلا امپیکٹ سولانہ میں ہی آنے والا ہے تو دوستو اب یہاں پہ میٹک کی بات ہوئی ہے تو پہلے چلتے ہیں میٹک کی نیوز کی طرف سو گائز یہاں پہ جو ماسٹر کارڈ ہے دنیا کا سب سے بڑا کریڈٹ کارڈ پاکستان میں بھی اس کا اپنے نام سنا ہوگا وہ اس وقت پولیگون میٹک کے ساتھ اپنا ویب تھری کا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہا ہے جو موزیشن ایکسیلیٹر پروگرام ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے لیے ایک بہت ہی زیادہ پوزیٹیو ویو لے کر آئے گا اس کے پرائز میں کل کو ہمیں مولیگون میٹک میں پمپ دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر پندرہ دن بعد مولیگون میٹک کسی نہ کسی بڑی ای کامرس پلیٹ فارم کے ساتھ کوئی نہ کوئی پروگرامنگ کر رہا ہے کہیں اپنے بلوگز بنا رہا ہے کہیں پہ اپنے ویب تھریوں کے پروجیکٹ بنا رہا ہے کہیں این ایف ٹیز لانچ کر رہا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح بیس ہزار پہ جب مارکٹ تھی ٹوئنٹی تھاؤزن پہ تو پولیگون میٹک ارام سے ہمیں ون پوائنٹ فورٹی کا ہائی دے کر گیا ایسا میرا اندازہ ہے آپ اس سے مکمل اختلاف کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر خود بھی کام کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ میں بزاتے خود پولیگون میٹک میں انٹرسٹ رکھتا ہوں تو پولیگون میٹک اکثر ایک اچھی پروفٹ دیتا ہے آج کل اس کے پرائس بہت گرے ہوئے ہیں ایٹی سینٹ پہ آئے ہوئے ہیں تو اگر کل کو یہ اپنا جسٹ ون پوائنٹ تھٹی کا بھی ہائی لگاتا ہے یہاں پر تو ہمیں پچاس سینٹ کی ایک پولیگون میٹک میں ارننگ دیکھنے کو مل سکتی ہے آنے والے دنوں میں سوگید یہ آپ کے سامنے میں نے ماسٹر کارڈ کا جو اپنا اوفیشل یہاں پر ٹویٹ ہے وہ اوپن کیا ہے کہ یہ ویب 3 بیس ماسٹر کارڈ ہوگا ٹھیک ہے اور آرٹسٹ ایکسیلیٹر اناؤنسٹ ٹوڈے کر دیا گیا ہے در نیو پلیٹ فارم وہ آرٹسٹ جو ویب 3وں کے ذریعے اپنے کاریئر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ان کو یہاں پر ماسٹر کارڈ کی جو سہولیات ہوں گی وہ پروائیڈ کی جائیں گی اور اس میں مین کردار ہوگا پولیگون میٹک کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پولیگون میٹک is the only project in these days جو اپنے اندر ایک سٹرنٹ رکھتا ہے اور اگر ہم اس کے پرائز کی بات کریں تھوڑا سا پرائیز کمپیریزن کر لیتے ہیں اس کے پرائیز اس طرح نہیں ہے کہ یہ دو سو ڈالر پر کھڑا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا جی کہ یہ پتا نہیں پانچ سو تک جاتا ہے کہ نہیں یہ آل ریڈی انتہائی چیپ ہے تو میں تقریبا پچھلے چھ ماہ سے پولیگون میٹک کے جتنے بھی پروجیکٹ آتے ہیں آپ کو فون بتاتا ہوں جیسے کہ سب سے پہلا پروجیکٹ اس کے ستائیس سینٹ پہ آیا تھا تو ابھی اس نے پمپ کیا تو اسی طرح پمپ اینڈم چلتا رہتا ہے لیکن پرابلم کیا ہے لازٹ ٹائم 1.30 سے یہ ڈاؤن کیوں کر گیا پولیگون میٹک ریزن یہ بنی کہ بہائنڈ دا سکرین یہ تھا کہ مارکٹ کریش کر گئی اب یہاں پر آپ نے آج کی ویڈیو کا تھامنل دیکھا ہوگا کہ کیا مارکٹ دوبارہ گرے گی دوستو یہاں پر دو بجوہات ہیں ایک مارکٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو ہماری منگل کے دن بی ٹی سی کی ویڈیو آتی ہے اس میں کہ مارکٹ بہت اچھا پمپ کر سکتی ہے بہت اچھا لیکن یہاں پر بہائنڈ دا سکرین جو خبریں چل رہی ہیں وہ مارکٹ کو گرا سکتی ہیں تو اس کے لیے اب جو دوسری نیوز ہے وہ بھی بڑی اہم ہے تو اس نیوز کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں گائز یو ایس اے میں اس وقت کرپٹو کی جو یہ فرمز سینہا پہ ڈی سی جی اور یہ جو اس کا مسائل چل رہا تھا اس وقت ڈریکٹ لی جینسس کے ساتھ اس کے اوپر بقاعدہ اکارڈنگ ٹو دا بلون برگ رپورٹ یہ کوئی چھوٹی رپورٹ نہیں ہے یہاں پہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے اس سے پہلے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر یہ بینکرپسی فائل کرتے کہ جی ہم نے ہمیں اس نے برینکرپس کیا یا ہمیں اس نے برینکرپس کیا ان کی دونوں برینکرپسی سے پہلے پہلے یہ جو اس وقت لا فرمز نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے جو امریکہ کے اندر فرمز ہیں بقاعدہ جو آپ کو انصاف دلوانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں اور اگر ان کی ریپورٹ یہاں پر کلیر آ جاتی ہے تو دونوں میں آنے والے دنوں میں جو مسئلہ ہے وہ فکس ہو سکتا ہے اور یہ وہی پرابلم ہے جس کی وجہ سے مارکٹ لٹکی ہوئی ہے سو گائز اس سٹیج پر اس وقت دسٹرک آف نیو یوک کے آفیس میں اس وقت پروسیکیوٹر نے یہاں پر ان دونوں کے درمیان مسئلہ حال کرنے کی فیلال جو ریپورٹ ہے وہ شائع کر دی ہے اور اس ریپورٹ کے جو بھی زلٹ آئیں گے آنے والے دنوں میں اور دونوں کی جو مل کر کے سٹیٹمنٹ ہوگی اس پر فائنلائزیشن کر کے پیر کا دن یہاں پر بہت ہی اہم ہونے والا ہے لہٰذا ہمیں چاہتا تھا کہ ہماری اوڈینس تک اس کی اپ ڈیٹ فوری طور پر ملتی رہے تو دوستو آپ بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز اب بات کرتے ہیں ہمارے کوئن سگنلز کی جو میڈنائٹ میں پروائیڈ کے گئے تھے تو یہاں پر آٹم نے ٹین پوائنٹ ٹین سے ٹین پوائنٹ تھرٹی کا ہائی دیا ہے یہاں پر آٹم میں سے آپ کو قریب ٹونٹی سینٹ کی ارنگ کرنے کو ملی ہے نیکس مارکٹ کے لیے آپ آٹم کو ٹین پوائنٹ فیفٹین سے ٹین پوائنٹ تھرٹی فائی تک یوٹلائز کا سکتے ہیں ٹونٹی سینٹ کی اس میں بھی ٹریڈ جنریٹ کی جا سکتی ہے چین لگ اور ایک سہمار کو ہم یہاں پہ ابھی اگنور رکھیں گے سو گائز ایٹی سی ٹوکن کو ہم نے یہاں پر جو سپورٹ کے طور پر آپ سے شیئر کیا تھا وہ تھا نائنٹین پوائنٹ سکسٹی فائیو اور ایٹی سی کا لو رہا دوستو نائنٹین تھرٹی سینٹ کی ٹریڈ دیکھنے کو ملی یہ کوئی کم ٹریڈ نہیں ہے مجودہ مارکٹ کے اندر دوستو تو ابھی ہم جو نیکس مارکٹ کے لیے ایٹی سی کو لیاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں وہ انیس اشاریہ ستر نائنٹین پوائنٹ سیونٹی اس کی ایک سپورٹ ہوگی آج کی مارکٹ کے لیے اور سیکنڈلی کو ہم یہاں پر اگنور رکھیں کسی کے ساتھ جن دوستو کو اوکے بھی ریکمینٹ کیا گیا تھا چھبیس ڈالر کا دوستو ابھی تک اوکے بھی چھبیس ڈالر کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں چھبیس اشاریہ اسی تک یہ اپنی سپورٹ دے کر یہاں پر واپس پمپ کر رہا ہے تو یہاں مارکٹ میں دوبارہ سے یوٹلائز کرنے کے لیے ہم اسے چھبیس اشاریہ پینسٹ سے چھبیس اشاریہ پچانوے کے درمیان یوٹلائز کر سکتے ہیں اوکے بھی کو آج کے دن اور نیکسٹ میں کوانٹ کی اب بات کریں گے تو کوانٹ کی کوانٹ کو ایک سو بارہ اشاریہ پینسٹ کے درمیان یوٹلائز کر سکتے ہیں ون ٹویل پوائنٹ سکٹی فائیف اس کی ایک سپورٹ ہوگی نیکسٹ آنے والی ٹویل وار میں سو گئیز آپ بات کر لیتے ہیں ایف ٹی ایم ٹوکن کی جس کی کل میں نے آپ کو ایک ریپورٹ پروائیڈ کی سرسری تھی یعنی ایک سمول یوں ہی وار کرتے کرتے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس وقت اپنے پروجیکٹ شروع کرنے جا رہا ہے مارکٹ میں تو کل سے لے کے اب تک فینٹ نے انیس سنٹ سے تئیس سنٹ تک کا سفر تیک کیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایک پڑاؤ ہے ایفٹ ایم کا دوبارہ سے اگر ہم اس کے آل ٹائم ہائی کو دیکھیں تو وہ تقریباً تین ڈالر کا ہے لیکن اس کے مطابق یہ بھی کافی سو تربی کا شکار دکھائی دے رہا ہے فردر اگر آپ ایفٹ ایم کو لونگ ٹرم کے لیے بائی ہو دے سکتا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ ایک تو یہ بہت ہی کم ہو چکے ہیں اس کے اپرائز ون ڈالر میں آپ فینٹم جیسا ٹوکن بڑا سٹرونگ ٹوکن آپ چار ٹوکن بائی کر سکتے ہیں تو ایس گوڈ فور دا فیوچر نوٹ فور دا ڈیلی ڈالر کا تو یہاں پہ ہمیں ڈیش نے دو ڈالر کی ٹرین دی ہے اب جب بھی آپ ٹرگیٹ کا ضرور اچیو کریں نیکسٹ مارکٹ کے لیے ڈیش کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے دوستو چھالیس اشاریہ بیس سے اور اگر یہ آپ کو تیس پینتیس پہ بھی دیکھنے کو ملے تو آپ اسے کر سکتے ہے لیکن اس کی سیکنڈ ٹریڈنگ جو ہے وہ مت بھولیے گا اس کی سیکنڈ سپورٹ جو یہاں پر ہے وہ 38 ڈالر کی ہے فردہ یہاں پہ دوستو نیو میں واپسی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیریکلی نیو میں نے آپ سے پرسوں شیڈ کیا تھا قریب 6.30 پہ تو نیو نے آج آپ کو دوبارہ سے ٹریڈ دی ہے 30 سینٹ کی نیو کی مزید کوئی خاص مجھے اس کے اندر سٹرینڈ دکھائی نہیں دی تو کسی قسم کی کوئی مومنٹ نہیں آ رہی کچھ دوستو کا یہاں پر ماننا ہے کہ جی ایم ایکس اندھ قریب 50 سٹرینڈ کا ہائی لگائے گا تو گائز میں اسے اتفاق کرتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے کسی بھی وقت جی ایم ایکس 50 ڈالر تک کا ہائی لگا سکتا ہے لیکن یہ تھوڑی سی لانگ ٹرم سچویشن ہو سکتی ہے کیونکہ اگر یہاں پر اب بھی جیسے کہ میں نے بات کی کہ مارکٹ دوبارہ گرنے کے چانس مجود ہیں تو ہم اتنے بڑے ٹوکن سے بھی تھوڑا پریس کریں تو بہتر ہے تو دوستو تاؤزن نائن سیونٹی سکس تک کا ہائی دیا یہاں پر یہ اپنی انرجی کو پروو نہیں کر سکا اور اس کے بعد اس کی مارکٹ ڈاؤن کر گئی ایون کے میڈ نائٹ میں جیسے ہم نے اپنی ویڈیو ائر کی پبلک کی تو سیونٹین تھاؤن تھرٹی تک کا ہائی دیکھنے گے تو اس کے بعد کرپٹو میں ویڈز کی انٹری بھی ہو سکتی ہے نیو بائرز کی انٹری ہو سکتی ہے لہذا مارکٹ کسی ہاتھ تک اپنی سٹرنف پروف کرنا چاہتی ہے لیکن کوئی نہ کوئی خبر آکر مارکٹ کا ستیان آس کر دی ہے دوستو یہاں پر ایک کریش پہ کھڑے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس تیرہ ڈالر کی کمی کی وجہ سے بھی مارکٹ جو ہے وہ اپنی انرجی شو نہیں کر پا رہی بار بار ریزیسٹس ملتی ہے سولہ سال نو سو ستر تک کی ریزیسٹس مل رہی ہے لیکن کنٹینیوز ایک لیول مارکٹ کا کھڑا ہونا بڑا مشکل ہو جکا ہے اس وقت تک فیلحال اب بات کرتے ہیں چار چار گھنٹے کی پشلی دو کینڈلز جو ہیں وہ یہاں پر بی ٹی سی کے پرائز میں قریب سکسٹی ڈالر کی کمی لے کر آئی پھر بعد ریکاور ہو کر وہ جسٹ تیس ڈالر رہ گئی آج کے دن دوستو مارکٹ کی ہم سولہ ہزار پانسو ستر کی سپورٹ کو فالو کریں گے یہ سپورٹ اس کی بہت زیادہ اہم ہے اور یہ سپورٹ میں آپ کو چار تین دفعہ دکھا سکتا ہوں ہم پچھلے تقریباً ایک ماہ اور دس دن سے اسی سپورٹ پڑتی ہے یہ پر سکسٹین تاؤزن فائف سیونٹ کی میک سپورٹ ہے رزیسٹنس سترہ ہزار تین سو پچاس تک دیکھنے کو مل سکتی ہے آج کے سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن میں آج صبح کا فرس ٹریڈنگ سیشن آرڈ کوئن کے اندر ایک پمپ لے کر آیا لیکن بی ٹی سی اور ایتھریم میں کوئی زیادہ انرجی کریئٹ نہیں کر سکتا لہذا اس مارکٹ میں لٹی سی وانس اگین کوانٹ اور کچھ دوستوں کا پوچھنا تھا دوستو یونی سویب اور لنک میں اس وقت کسی قسم کا چانپ دکھائی نہیں دے رہا اس کے بعد دوستو آپ ڈیش کو یہاں پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں اور بی ٹی سی کو کسی بھی وقت فائیو ہنڈر ڈالر کے کریش کے ساتھ بھی اگنور نہیں کریں گے اب ایتھریم کے گنر چارٹ کی طرف ایتھریم کی مارکٹ دوستو مدنائٹ سے لکھے اب تک صرف 1272 یعنی 1272 تک کا لو اتنا زیادہ دیکھنے کو نہیں مل سکا لہٰذا اس کی سپورٹ جو ہم پچھلے تقریباً چار دن سے فالو کر رہے ہیں وہ 1240 ہوگی مارکٹ میں اس کی ویکر زون بھی ایتھریم کی یہی کاؤنٹ ہوگی یہاں پر ہمیں 1240 کی زون ٹوٹ دیکھنے کو دیکھنے کو ملتی ہے ہو چکی اب اگر آپ مثال کے طور پہ سیکنڈ ٹریٹ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی ٹریٹ کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ نے سیمپلی فور اور کی کی کینڈل کو اوپن کرنا ہے ایتھریم دوبارہ سے ہمیں ٹویل ٹین کا ہی لو دکھائے گا اور اگر ہم پمپ کی بات کریں تو میکس رزیسٹنس ہمیں یہاں پر چاہیے ٹویلو ایٹی کی کیونکہ بارہ سو تہتر پہ مارکٹ کئی دفعہ اپنی اندرجی شوک شوک کرنے میں کام آپ ہوئی ہے لیکن رزیسٹ نہیں کر پائی ٹویلو ایٹی کی آج ہماری تھرٹی منٹ کی جس رزیسٹنس ہمیں ایتھریم میں تیرہ سو بیس کا ہائی دے گی لیکن یہ پرمنٹ نہیں ہوگا اسی درمیان دوستو آپ ایٹی سی کو یوٹلائز کریں گے ایٹی سی کا لیول ہے انیس اشاریہ چالیس